دو ہزار آٹھ سے دو ہزار دس کے بیچ ڈبلی ڈبلی وی میں ہمیں ایک انوکھا فیکشن دیکھنے ملا اس میں تھے رینڈی آرٹن، کوڑی روڈس اور ٹیڈ ڈی بی آسی جونیر اور اس کا نام تھا دہ لیگسی کیسے آئے یہ تینوں ایک ساتھ؟ کیا سم سنوکا اور منو بھی لیگسی کا پارٹ تھے؟ کیا شروع سے ہی لیگسی میں تھی درار؟ کیوں یہ فیکشن، ایولیوشن، ڈی ایکس، شیلڈ یا نیکسس کی اچھائیاں نہیں چھپایا؟ اور کیسے ٹوٹی لیگسی؟ جانیں گے ان سارے سوالوں کے جواب آج کے اس وڈیو میں میٹ 26 2008 کے رو پر تیڈ ڈی بی آسی جونیر نے اپنا ڈی بیو کیا اس وقت کوڑی روڈس اور ہارڈکور ہالی ٹیڈ چیمپئنز تھے تیڈ ڈی بی آسی جونیر نے کہا کہ وہ اور ان کے میسٹری پارٹنر ٹیگ چیمپئنز بنیں گے نائٹ آف چیمپئنز پر ڈی بی آسی نے کہا کہ ان کے پارٹنر لیٹ ہو رہے ہیں اور ٹیگ ٹائٹل میچ وہ اکیلے ہی شروع کریں گے یہاں شاکنگلی روڈس نے اپنے ہی پارٹنر ہارڈکور ہالی پر اٹیک کر دیا مطلب ڈی بی آسی کے میسٹری پارٹنر پوڑی روڈس تھے ڈی بی آسی اور روڈس ٹیگ چیمپئنز بنیں اور اس ٹیگ ٹیم کا نام رکھا گیا پرائیس لیس رینڈی آرٹن اس وقت انجرڈ تھے سپٹیمبر فرسٹ کے راو پر وہ واپس آئے اور سبھی چیمپئنز کا مزہ کڑانے لگے انہوں نے کہا کہ ٹیگ چیمپئنز کا نام پرائیس لیس نہیں بلکہ ورٹلیس ہونا چاہیے کیونکہ کرائیم ٹائم نے ان سے ان کے بیلٹس چڑا لیے ہے اور وہ کچھ نہیں کر پائے ہے اس کے بعد روڈس اور ڈی بی آسی نے کرائیم ٹائم پر اٹیک کر کے اپنے بیلٹ واپس لیے انفرگیون پر ڈی بی آسی اور روڈس نے کرائیم ٹائم کے اگنسٹ اپنے ٹائٹل ریٹین کیے اور یہاں ایک نئے ممبر ہمیں دیکھنے ملے جن کا نام تھا منو جو کی سموان فیملی سے ہے اسی رات آرٹن نے سی ایم پنک پر اٹیک کر دیا اور انہیں انجر کر دیا ابھی بھی یہ اوفیشلی ایک کروپ نہیں تھے اگلے دن رو پر آرٹن نے پرو مو کٹ کرتے ہوئے کہا کہ انجر ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلے پنک پر بھاری پڑے انہیں انٹرپٹ کرتے ہوئے روڈس ٹی بی آسی اور منو رنگ میں آ گئے روڈس نے کہا کہ آرٹن اس چیز کا کریڈٹ نہ لے جو انہوں نے کیا نہیں منو نے کہا کہ ان سب کے پتا بڑے ریسلرز تھے اور اسی لیے وہ چاروں برابر ہے ڈی بی آسی نے کہا کہ پنک پر حملے کا کریڈٹ ان کا ہے آرٹن نے ڈی بی آسی کو ایک تھپڑ مارا اور رنگ چھوڑ کر چلے گئے نویمبر 3 2008 کے راو پر فائنلی آرٹن اپنا اندرنگ ریٹرن کرنے کے لیے ریڈی تھے اور سی ایم پنک نے انہیں انفگیون کے ان کے اٹیک کا بدلہ لینے کے لیے چیلنج کر دیا اس میچ میں دیڈ ڈی بی آسی نے انٹرفیر کر کے پنک پر اٹیک کر دیا اور ساتھ میں روڈس اور منو بھی تھے پنک یہ میچ وایا ڈس کھولیفیکیشن جیت گئے میچ کے بعد شاکنگ لیپ آرٹن نے ڈی بی آسی پر اٹیک کر کے انہیں پنٹ دے دیا ان کو سٹریچر سے رنگ سے لے جائے گیا دراصل یہ دی بی آسی کو سٹوری لائن سے رائٹ آف کرنے کا طریقہ تھا کیونکہ وہ مرین ٹو کی شوٹنگ کرنے والے تھے بیک سٹیج منو اور روڈس نے آرٹن کو کنفرنٹ کیا آرٹن نے کہا کہ ان کی جررت کیسے ہوئی ان کے میچ میں انٹرفیر کرنے کی ان کی وجہ سے وہ اپنا ریڈرن میچ ہار گئے روڈس اور منو نے کچھ نہیں کہا اگلے کچھ ہفتوں میں آرٹن، روڈس اور منو کے بیچ نوک جھوک چلتی رہی ڈیسمبر فرز 2008 کے رو پر آرٹن نے کہا کہ اگر وہ دونوں چاہے تو آرٹن کے ساتھ اپنا کلیکٹیو پوٹینشیل ریالائز کر سکتے ہیں اسی رات آرٹن، منو اور روڈس نے سینہ پر اٹیک کر دیا اور بعد میں جیریکو نے بھی اس کا فائدہ اٹھا کے سینہ کو والس آف جیریکو میں جکھڑ لیا نیکسٹ ویک رو پر آرٹن، روڈس اور منو نے ٹریپل ایچ اور بٹیسٹا کو تھری آن ٹو ہینڈکیپ میچ میں ہرایا آرمگیڈن پر بٹیسٹا واسس آرٹن میچ میں آرٹن کے ساتھ منو اور روڈس رنگ سائیڈ تھے مگر یہاں بٹیسٹا نے انہیں ہرا دیا اگلے دن رو پر آرٹن نے کہا کہ اگر وہ تینوں اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں دیں گے تو یہ لیگیسی، یہ گروپ ختم ہو جائے گا لیگیسی نے بٹیسٹا پر اٹیک کر کے انہیں بے ہوش کر کے انجر کر دیا نیکسٹ ویک رو پر سیم سنوکا نے لیگیسی جوائن کرنے کی کوشش کی سیم سنوکا، ڈبلی ڈبلی وی لیجنڈ جمی دھ سوپا فلائی سنوکا کے بیٹے ہے 2008 کے آخری رو پر آرٹن نے کہا کہ لیگیسی، ایولیوشن، پور ہاسمن اور ڈی ایکس سے بھی بڑا فیکشن ہوگا آج لیگیسی کے سبھی میمبرز ون آن ون میچز ریسل کریں گے اور ہار گئے تو باہر کیے جائیں گے جہاں سنوکا اور روڈز اپنے میچ جیت گئے مگر منو اپنا میچ ہار گئے اور آرٹن بھی اپنا فیٹل فور وی میچ جیتنے میں ناکامیاب رہے 2009 کے پہلے رو پر آرٹن نے کہا کہ سنوکا اور روڈز نے پہلا ٹیسٹ پاس کیا ہے مگر لیگیسی کا پارٹ بنے رہنے کے لیے انہیں آج کے میچز بھی جیتنے ہوں گے منو وہاں آ گئے اور ایک موقع کی مانگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی آرٹن بھی تو اپنا میچ ہارے تھے آرٹن بھڑکے اور ان کا اور پورے سموان فیملی کا انسلٹ کر دیا روڈز اور سنوکا اپنے ٹیک میچ جیتے مگر آرٹن نے آ کر سنوکا سے کہا کہ سنوکا لیگیسی سے باہر ہے کیونکہ پن فال تو روڈز نے کیا تھا عجیب سیگمنٹ تھا اگلی ویک روڈ پر سنوکا اور منو ٹیک ڈیبیاسی کو لے کر آرٹن پر اٹیک کرنے رنگ میں آ گئے آپ کو یاد ہوگا آرٹن نے ہی ڈیبیاسی کو انجر کیا تھا مگر یہاں سپرائزنگلی ڈیبیاسی روڈز اور آرٹن کے ساتھ جڑ گئے اور تینوں نے مل کے منو اور سنوکا پر اٹیک کر دیا اور اس کے ساتھ فائنلی لیگیسی فارم ہو گیا آرٹن، روڈز اور ڈیبیاسی نیکسٹ ویک آرٹن کو لگا کہ ونس مکمین انہیں فائر کرنے والے ہیں اور انہوں نے مکمین پر اٹیک کر دیا یہ آرٹن اور ٹریپل ایج کے فیوڈ کی شروع تھی رویل رمبل 2009 میں لیگیسی نے ایز ایٹ ٹیم ریسل کیا اور آرٹن، روڈز، ڈیبیاسی اور ٹریپل ایج یہ لاسٹ فور کنٹسٹنٹس تھے جہاں ٹریپل ایج نے روڈز اور ڈیبیاسی کو ایلیمنیٹ کر دیا تھا اس ڈسٹریکشن کا فائدہ لیتے ہوئے ٹریپل ایج کو ایلیمنیٹ کر کے آرٹن رویل رمبل چیت گئے اس کے بعد فوکس شفٹ ہوا آرٹن اور ٹریپل ایج کے ریسل مینیا ٹوینٹی فائیو میچ کے فیوڈ پر ریسل مینیا ٹوینٹی فائیو پر آرٹن کو ہرا کر ٹریپل ایج نے اپنا ٹائٹل ریٹین کیا ریسل مینیا کے اگلے دن رو پر جب آرٹن نے ری میچ کی مانگ کی اور پورے مکمین فائیو پر پھر سے اٹیک کرنے کی دھمکی دی تو ونس مکمین نے آکے بیک لیش کے لیے میچ سیٹ کر دیا لیگسی واسس ونس مکمین شین مکمین اور ٹریپل ایج اسی رات آرٹن نے ونس کو ون آن ون میچ کے لیے چیلنج کر دیا اس میچ میں جب لیگسی نے انٹرفیر کیا تو شین اور ٹریپل ایج ونس کی مدد کرنے کے لیے آگئے مگر جب لیگسی ان پر بھاری پڑنے لگا اچھانک سے وہاں بٹیسٹا آگئے اور لیگسی پر اٹیک کر دیا بیک لیش کے مائچ میں ونس کی جگہ اب بٹیسٹا نے لی تھی بیک لیش کے اس سکس مین مائچ کی کنڈیشن یہ تھی کہ جنرل مینجر وکی گریرو نے اسے ڈبلی ڈبلی وی چیمپینشپ مائچ کر دیا تھا مطلب ٹریپل ایج کی ٹیم ہری تو وہ ٹائٹل ہار جائیں گے یہاں اس مائچ میں لیگسی جیت گیا ٹریپل ایج کو پنٹ دے کے کور کر کے رینڈی آرٹن نے سٹوری لائن میں انجر کر دیا اور ورلڈ چیمپین بنے شین مکمین نے لیگسی کے ساتھ اپنی جنگ چاری رکھی مگر میچ چار کے رو کے اپیسوڈ پر مین ایونٹ میں لیگسی نے شین مکمین پر بروٹل اٹیک کر کے انہیں بھی انجر کر دیا اس کے بعد بس بٹیسٹا بچے تھے ججمن ڈے پر آرٹن ورسیز بٹیسٹا چیمپینشپ میچ میں آرٹن نے ریفری کو تھپڑ لگا دیا اور خود کو ڈسکولیفائی کر لیا مگر جون میں ایکسٹریم رولز پر اپنے ری میچ میں سٹیل کیج میں آرٹن کو ہرا کر بٹیسٹا ورلڈ چیمپین بنے اگلے جنگ روپر لیگسی نے بٹیسٹا پر اٹیک کر کے انہیں انجر کر دیا اور انہیں ٹائٹل ویکیٹ کرنا پڑا یہاں ریل لائف کی اپنی انجری کی وجہ سے یہ سٹوڑی لائن انجری آگئی تھی اگلے ویک ورلڈ چیمپین ڈسائیڈ کرنے کے لیے فیٹل فور وے میچ رکھا گیا آرٹن ورسیز بک شو ورسیز ٹیپل ایچ ورسیز جون سینہ یہاں رینڈی آرٹن پھر سے ایک بار ورلڈ چیمپین بنے دہ بیش پر مین ایونٹ میں دونوں روڈز اور ڈی بی آسی آرٹن کی مدد کرنے آئے اور انہوں نے ٹرپل ایچ کے خلاف اپنا ٹائٹل ریٹین کیا جولائی سکس 2009 کے راہ کے گیسٹ ہوسٹ تھے دہ ملین ڈالر مین ٹیڈ ڈی بی آسی مطلب ٹیڈ ڈی بی آسی جونیر کے فادر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ رینڈی آرٹن بس تمہارا استعمال کر رہا ہے اور انہوں نے آرٹن ورسیز ڈی بی آسی جونیر کا میچ سیٹ کر دیا پھر سے ایک بار لیگسی میں انبن نظر آنے لگی مگر آرٹن یہ میچ جیت گئے مین ایونٹ میں ٹرپل ایچ ورسیز جون سینہ کے نمبر ون کنٹینڈر شپ کے میچ میں ڈی بی آسی اور روڈز نے انٹرفیر کیا اور دکھایا کہ لیگسی اب بھی ساتھ ہے نائٹ آف چیمپینز پر سینہ ورسیز ٹرپل ایچ ورسیز آرٹن کا ٹائٹل میچ آرٹن جیت گئے یہاں افکورس لیگسی نے انٹرفیر کر دیا تھا اگلے دن رو پر پھر سے لیگسی نے ٹرپل ایچ کے میچ میں انٹرفیر کر دیا جس سے وہ بیٹ دک لوک چیلنج نہیں کو واپس لاکر ان کے ساتھ ٹی ایکس ری فارم کیا سامر سلیم پر روڈز اور ڈی بی آسی ڈی ایکس کے خلاف اپنا میچ ہار گئے وہی آرٹن نے سینہ کے اگینسٹ اپنا ٹائٹل ریٹین کیا آگسٹ 31 2009 کے رو پر پھر سے لیگسی میں درار کی سمبھونا نظر آئی کوڑی کے پتا ڈسٹی روڈز نے آرٹن ورسس کوڑی روڈز میچ سیٹ کر دیا اور جان سینہ کو سپیشل گیسٹ ریفری بنایا مگر یہ ڈسٹی روڈز کی چال تھی اور روڈز ڈی بی آسی اور آرٹن نے مل کے سینہ پر اٹیک کر دیا ان کو بچانے ڈی ایکس آگئے پر لگسی نے ان پر بھی اٹیک کیا جب یہ چار سیلیبریٹ کر رہے تھے تب آؤٹ آف نو ویر آرٹن نے ڈسٹی روڈز کو آرکے ہو دے دیا ایسے لگا کوڑی روڈز کچھ کریں گے کچھ نہیں کیا بریکنگ پوائنٹ پر روڈز اور ڈی بی آسی نے ڈی ایکس کو سب میشن میچ میں ہرا دیا وہی آرٹن آئی کوٹ میچ میں اپنا ٹائٹل سینا سے ہار گئے hell in a sell پر ڈی ایکس نے ڈی بی آسی کو سیل سے باہر لوگ کر کے روڈز پر اٹیک کر گئی یہ مائچ جیتا وہی آرٹن نے ٹائٹل جیتا آرے بھائی چل کیا رہا ہے یہاں کافی لوگوں نے آلوچنا کی تھی بہت سادہ ٹائٹل چینجز ہو رہے اور میں بھی اس بات سے سہمت ہوں آلماسٹ ہر مہینے ٹائٹل چینج ہو رہا تھا اس کے بعد کچھ مہینے لیگسی کوفی کینگسٹن کے ساتھ فیوڈ میں رہا یہاں رو پر آلٹن اور کوفی کے بیچ کچھ میچز بھی ہوئے اور فائنلی دیسمبر تیرہ 2009 کو ٹیل سی پر کوفی کو ہرا کر آلٹن نے فیوڈ ختم کیا 11 جنوری 2010 کے رو پر گیسٹ ہوسٹ مائک ٹائسن نے انناؤنس کیا کہ آلٹن سینہ اور کوفی ٹرپل تھرٹ میچ میں ریسل کریں گے اور وینر رویل رمبل پر شیمس کے ٹائٹل کو چیلنج کرے گا یہاں لیگسی کی مدد سے آلٹن یہ میچ جیت گئے رویل رمبل پر روڈز کے انٹرفیرنس کی وجہ سے آلٹن اپنے ٹائٹل میچ میں disqualify ہو گئے میچ کے بعد بھڑک کر آلٹن نے روڈز اور ڈیبیاسی دونوں پر اٹیک کر دیا اگلے دن روپر شاون مائیکلز کو ہرا کر آلٹن الیمینیشن چیمبا کے لیے qualify ہو گئے یہاں ڈیبیاسی اور آلٹن بیکسٹیج آمنے سامنے آئے اور ڈیبیاسی نے آلٹن سے مافی مانگی انہوں نے کہا کہ روڈز کا تو پتہ نہیں مگر وہ آلٹن سے مافی چاہتے ہے آلٹن بینہ بھولے وہاں سے چلے گئے اگلے ویک آلٹن نے کوڑی سے کہا کہ کوڑی رویل رمبل پر ان کی مدد کرنا چاہتے تھے مگر رکو آج رات کوڑی روڈز آلٹن کو فیس کریں آلٹن ورس کوڑی میچ میں شیمس کے انٹرفیرنس سے کوڑی جیت گئے مگر جب میچ کے باد شیمس آلٹن پر اٹیک کرنے لگے تب کوڑی نے آلٹن کو بچایا اگلے ویک رو پر چیمپین شیمس آلٹن کے نون ٹائٹل مائچ میں ڈیبی آسی اور روڈز نے شیمس پر اٹیک کر دیا اور آلٹن ڈس کوالی ہو گئے آلٹن نے بھڑک کر روڈز کو آرکے ہو دے دیا الیمینیشن چیمبر کے ڈوی وی ٹائٹل مائچ میں دونوں ڈیبی آسی اور آلٹن تھے یہاں روڈز نے ڈیبی آسی کو سٹیل پائپ پاس کیا جس سے آلٹن پر اٹیک کر دیا اگلے دن رو پر سب کچھ ٹھیک ہے یہ دکھانے کے لیے لیگیسی پھر ساتھ آیا اور انہوں نے کوفی یوشی تاتسو اور ایوان بون کو فیز کیا مگر آلٹن نے ڈیبی آسی اور روڈز پر اٹیک کر دیا اگلے ہفتے رو پر آلٹن ورسیس ڈیبی آسی میچ میں بدلہ لینے کے لیے ڈیبی آسی اور روڈز نے آلٹن پر اٹیک کر دیا مگر آلٹن ان پر بھری رہے نیکسٹ ویک رو پر ٹو آن ون ہینڈ کیا گیا روڈز اور ڈیبی آسی ورسیس رینڈی آلٹن یہاں آلٹن سلولی فیس بن رہے تھے اس میچ میں آلٹن ہار گئے اگلے وی گرو پر ٹریپل ایچ ورسیس آلٹن میچ میں لیگسی نے انٹرفیئر کر کے ٹریپل ایچ پر اٹیک کر دیا مگر بعد میں روڈز اور ڈیبی آسی نے ملکے آلٹن پر حملہ کیا اگلے وی گرو پر ایک پاورفل پرومو کٹ کرتے ہوئے کوڑی نے کہا کہ سب کو لگتا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ لے کر آلٹن نے ان کی اور ڈیبی آسی کی مدد کی ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے پچھلے اٹھارہ مہینوں سے وہ دونوں آلٹن کا جرم سہ رہے ہے اور آج وہ فائنلی فری ہے ریسل مینیا پر ڈیبی آسی آلٹن اور روڈز کے ٹرپل تھریٹ میچ میں چاہے ڈیبی آسی جیتے یا روڈز ان کا ارادہ پس یہ ہے کہ آلٹن ہارنے چاہیے اس راج شیمس کے ساتھ ملکے روڈز اور ڈیبی آسی نے آلٹن اور ٹرپل ایج کو ہرایا ریسل مینیا ٹوئنی سکس پر آلٹن ورسز روڈز ورسز ڈیبی آسی ٹرپل تھریٹ میچ میں روڈز اور ڈیبی آسی کی دوستی کچھ خاص نہیں تکی دونوں نے آلٹن کے باد ایک دوسرے پر اٹیک کر دیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آلٹن نے ڈیبی آسی کو پن کر کے یہ مینچ چیتا اور اس کے بعد روڈز کو پنٹ دے کے انجر کر دیا یہ لیگسی کا end تھا اپریل 26 2010 کو ڈرافٹ میں کوڑی روڈز کو سمیگ ڈاؤن مو کیا گیا اس کے بعد کچھ موقع پر لیگسی کے میمبر سے ایک دوسری کے سامنے آئے جیسے می 2011 کے سمیگ ڈاؤن پر روڈز اور ڈیبی آسی ساتھ آ گئے اور انہوں نے ڈین برائن اور سن کارا کے ساتھ فیوڈ کیا آگسٹ 26 2011 کے سمیگ ڈاؤن پر آرٹن vs ڈیبی آسی میچ رکھا گیا جہا روڈز ڈیبی آسی کے ساتھ رنگ میں آئے مگر جب آرٹن نے ڈیبی آسی کو ہرایا تو روڈز نے ڈیبی آسی پر اٹیک کر دیا night of champions پر ڈیبی آسی نے روڈز کو ان کے انٹر کانٹیننٹل ٹائٹل کے لیے چیلنج کیا مگر روڈز یہ مین جیت گئے وہی آرٹن اور روڈز کا ایک فیوڈ ہمیں 2011 میں دیکھنے ملا آگسٹ 2013 میں ڈیبی آسی نے announce کیا کہ ووڈ www چھوڑ رہے ہے وہی می 2016 میں اپنے creative direction سے ناراض ہو کر کوڈی روڈز بھی www چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے جا کے ای ڈی و شروع کیا تو یہ تھی legacy کی کہانی مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ یہاں storyline اچھی تھی مگر کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی twist ساتے رہے جیسے مجھے ہمیشہ ایسے لگتا تھا کہ legacy میں نہ جانے کون سا member کسے دھوکہ دے دے یہی شاید storyline کی کمزور کڑی تھی جیسے evolution میں دیکھئے ان میں درارے ضرور آئی مگر almost دیڑ سال کا وقت تھا جب یہ بلکل ایک تھے ساتھ تھے وہ feeling مجھے legacy میں missing لگا آج روڈز اور آرٹن دونوں www میں ہے کیا آپ legacy کو پھر سے ایک بار ساتھ میں دیکھنا پسند کریں گے مجھے کمنٹ میں definitely بتائیے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ضرور like کیجئے اور ایسے ہی content کے لیے آپ definitely subscribe me ملتے اگلے ہفتے ایک اور کہانی کے ساتھ دیکھتے رہیے wrestling stories